ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوئے پورا ملک مفلوج کر دیا اور وہ روپے کا نقصان ہوا مگر سرکار کو کوئی پروہ ہی نہیں انہیں لے کر کون آیا تھا؟ ٹکٹ کس نے کر آئی؟ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ فیضاباد دھرنہ کیس میں چیف جسٹس کے سوالات پوچھا کینیڈا واپس چلے گئے تو کیا وہ کام ہو گیا جس کے لیے آئے تھے؟ پاکستان کا اتنا ہی درد ہے تو یہاں آ کر رہتے کیوں نہیں؟ کیا کوئی کینیڈا جا کر فساد کر کے واپس پاکستان آ سکتا ہے؟ یا پھر یہ حق صرف کینیڈا سے آنے والوں کو ہی ہے؟ پہلے سب نے نظر سانی کیوں دائر کی اب واپس کیوں لی؟ تحقیقات انکوائری کمیشن ایڈ کے تحت کیوں نہ کرائیں؟ ٹی او آر آنکھوں میں دھول کے مترادف ہیں اتنے وسیع کر دیئے کہ کوئی پیش ہی نہیں ہوگا سب آئی واش ہے فیض آباد دھرنا کیس میں نظر سانی درخواست غلطی سے دائر کی چیئرمن پیمرہ کا اعتراف چیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے کیا کوئی پورا سرار قوتیں تھی جنہوں نے نظر سانی درخواست دائر کرائی؟ دوسروں کے کندھوں پر بندوک نہ چلائیں ذمہ داری لیں ہمارے ساتھ گیم نہ کھیلیں سابق چیئرمن پیمرہ افسار عالم بولے ایک چینل کو بند کیا تو فیض حمید نے کال کی وہ تشدد پھیلانے والے چینل کو کھلوانا چاہتے تھے فیض آباد دھرنے کے فوری بعد لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر فاری کر دیا سمجھ گیا تھا یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک دھمکی امیز کال ٹیپ کی وزیراعظم اور آرمی چیف کو بھیجی جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ ہر وزیراعظم کورسی سے اتر کر کہتا ہے میں مجبور تھا جو افسار عالم نے کیا وہ ہر پبلک آفیس ہولڈر کو کرنا چاہیے شہریوں کی الیکٹرونک سرولنس اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کے صدارے کے پاس ہے وزیراعظم آفیس بتائے فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی یا نہیں یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ریاست کے علم میں آئے بغیر کسی دشمن ایجنسی نے ملک کے عالی ترین پبلک آفیس کی کالز ریکارڈ کر لی آڈیو لیگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری سے تحریری ریپورٹ طلب ڈیڈ لائن ختم غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجوانے کا عمل شروع اسلام آباد سے پکڑے گئے چانسٹھ افغان باشندے ڈیپورٹ کراچی سے چار افغان باشندے زیر حراست کراسنگ پوائنٹس پر واپس جانے والے افغانوں کا رش جان اچکزئی بولے آپریشن میں اب تک سو لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے مفاد پرس سیاستدان صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی سینٹ میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور جنگ بندی کا مطالبہ جنگ بندی کی مخالفت کرنے والوں کو بھی شریک جرم قرار دے دیا پانی اور عدویہ سمیت اشیاء ضروری افراہم کرنے پر زور نگران وزیر خارجہ جلیل عباس دیلانی بولے غزہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے اسرائیل نے اقوائے متحدہ کی کسی قرارداد کی پاسداری نہیں کی حمایتیوں نے بھی اسرائیل پر کوئی زور نہیں دیا جنگی جنون میں اسرائیل حواس کھو بیٹھا اسپطالوں اور عبادت گاہوں کے بعد پناہ گزین کیمپو پر بھی بم برسا دیئے جبالی اور نصیرات کے پناہ گزین کیمپو پر بمباری رہائشی بلوک ملوے کا ڈیر بن گئے پچاس سے زائد فلسطینی شہید قیامت خیز منازل سے دل دہل گئے اسپطالوں میں جگہ کم پڑ گئی شہادتوں کی تعداد 8625 ہو گئی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سرویس کو بھی نشانہ بنایا گیا غزہ کو اسرائیل کا قبرستان بنا دیا جائے گا القسام برگیٹ کا اعلان کہا زمینی حملوں میں اسرائیل کے 22 فوجی گاڑیاں تباکی کئی اسرائیلی فوجی ہلاک کیے ہماری مضاہمت اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہے اور رہے گی حماس کا اسرائیل کے خلاف جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال پہلی بار مقامی طور پر تیار کردہ العاصف گائیڈٹ ٹورپیڈو سے حملے کیے اسرائیل غزہ کو غیر ملکی افواج کے حوالے کرنا چاہتا ہے ناپاک منصوبہ آشکار بلوم بنگ کے مطابق حماس کو شکست ہوئی تو امریکہ برطانیہ اور فرانس کی افواج تائنات ہوگی اقوام متحدہ کی امن فوج کی تائناتی کا بھی منصوبہ مہاجرین کو بنا دینے کے لیے مصر کو بیرونی قرضوں کو معاف کرنے کی پیشکش مصر نے رفا بارڈر زخمی اور غیر ملکیوں کے لیے کھول دیا زخمیوں کی منتقلی کے لیے مصری ایمبولینسیز غزہ پہنچ گئی اسرائیل کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا بولیویا اور چلی نے جنگی جرائم پر صفارتی تعلقات منخطہ کر لیے برسلز میں ٹرانسپورٹ یونین کا اسرائیل کے لیے سامان کی ترسیل سے انکار الیکشن کی تیاریاں نولی کی جنرل کاؤنسل کا اجلاس چار نومبر کو طلب نواز شریف صدارت کریں گے پارٹی امیدواروں سے درخواستوں کی وصولی بھی شروع کر دی پالیمانی بورڈز بھی جلد تشکیل دینے کا فیصلہ احسن اقبال کی نگرانی میں الیکشن سیل قائم کر دیا میئر کراچی کو زمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سن ہائی کورٹ کی جانب سے آج ہی فیصلہ سنائے جانے کا امکان عدالت نے استفسار کیا میئر کو زمنی الیکشن لڑنے کی اجازت ہے الیکشن کمیشن سے شکایت کیوں نہیں کی مالی بہران کا شکار پی آئیے حکام کے سرکاری خرچ پر سیر سپاتے انٹرنل آڈٹ کے لیے لندن جانے والی ٹین پیشہ ورانہ امور انجام دینے کے بجائے سیاحت کے مزے لیتی رہی برطانوی حکام کی ایمیل پر پی آئیے انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی خاتون ڈیپٹی جی ایم دورے میں بہن کو بھی ساتھ لے کر گئی پی آئیے سپانسرشپ کے ذریعے ویزا حاصل کیا ٹکٹ بھی انٹر لائن ٹکٹنگ سے بنوایا نگرا حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر عوام سے ریلیو چھین لیا ڈیزل پر چھے روپے چوالیس پیسے اور پیٹرول پر تین روپے کا فائدہ عوام کو نہ دیا لیوی ڈیلرز اور کمپنیز کا منافع بڑھا دیا سموک کی سنگین صورتحال پر لاہور ہائی کوٹ برہم فوری امرجنسی نافذ کرنے کا حکم دھوا چھوڑنے والے کارخانوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت سیل کر کے ڈی سیل نہ کرنے کا حکم دیگر محکموں سے عمل درامت ریپورٹس طلب کر لی بھارت میں سکھوں کے قتل عام کو انتالیس سال گزر گئے اندرہ گاندی کے قتل کے بعد بھارت میں سترہ ہزار سے زائد سکھوں کو حلاق کیا گیا پانچ سو سے زائد خواتین اسمت دری کا شکار ہوئی انتہا پسند ہندووں نے ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے چن چن کر سکھوں کو نشانہ بنایا ون ڈے رینکنگ میں شاہین آفریدی کی لمبی چھلانگ دسویں سے پہلے نمبر پر آگئے بیٹرز میں کپتان بابر آزم کا پہلا نمبر پر قرار ٹاپ ٹین آل راؤنڈرز میں پاکستان کا کوئی کھیلاری موجود نہیں بنگلہ دیش کے خلاف کامیابی نے ایک لڑیوں کے مسکراہٹے لوٹا دی فخر زمان بولے بھی صورتحال ڈو اینڈ آئے ہے اگلے دو میچز بھی اچھے رن ریٹ سے جیتنے کی کوشش کریں گے شاہین شاہ فریدی کہتے ہیں بھارت میں کسی فاس بولر کی گین اتنی سوئنگ نہیں ہو رہی دوسرے انڈ سے افتخار کے ساتھ بالنگ کر کے اچھا لگا کرکٹ کے عالمی جنگ نیوزیلینڈ کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ پوائنٹس ٹیبل پر پرارٹیز کا دوسرا اور کیویز کا تیسرا نمبر پاکستانی جنوبی افریقہ کی جیت کے لیے دعا گو اور گینگ کپ آف چیمپئنز میں النصر کی شاندار پرفارمنس پری کارٹر فائنل میں الاتفاق کلب کو ایک صفر سے ہرا دیا اسٹار فٹبالر سیڈیو مانے نے ایکسٹرا ٹائم میں گول کیا